بی بی سی اردو کے خصوصی فیس بوک لائیو میں آپ سب لوگوں کا خیر مقدم اس وقت میں سوابی میں مشال خان کے حجرے پر موجود ہوں جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ تین دن پہلے مشال خان کو مردان یونیورسٹی میں طلبہ کی طرف سے بدردی سے قتل کیا گیا آج اس کا تیسرا دن ہے اور یہاں پہ آج صبح سے لوگوں کا تانتہ باندہ ہوا ہے مختلف سیول سوسائٹی کے تنظیموں کے نمائندے پشاور سے اور دگر علاقوں سے اور بلکہ ملک کے مختلف علاقوں سے یہاں پہنچے ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ مشال خان کے والد موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں لڑا یہ بتائیں کہ آج تیسرا دن ہے تو اب آپ کو یونیورسٹی کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے اس تفتیش کے حوالے سے اس میں کوئی پیشرفت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے آپ کو کچھ بتایا گیا ہے نا جی ہمیں کچھ بھی نہیں بتایا گیا ہے یونیورسٹی کی طرف سے تو پہلے دن سے اطلاع بھی نہیں دی گئی تھی اور اس کے علاوہ حکومت کی طرف سے بھی کچھ ہمیں نہیں بتایا گیا ہے ہم کو اور مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہی خبریں آپ بھی سنتے ہیں آپ میڈیا کے ذریعے سے ہم بھی سنتے ہیں کہ یہ ہوا 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 ہاں یہ آجا شروع میں جس طرح یہ واقعہ پیش آیا تو جو حکومتی اہم ذمہ داران ہے ان کی طرف سے بلکل سستروی کا یا سرد مہری کا اظہار کیا گیا لیکن کل سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیراعظم نواز شریف کی طرف سے بھی ایک بیان سامنے آیا ہے چیف جسٹس نے سو موٹو ایکشن لیا ہے تو اب آپ کچھ مطمئن ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ جو ہم مشکر ہیں چیف جسٹس صاحب کی بھی اور نواز شریف صاحب کی کہ چلو پہلے دن سے نہیں کل دوسرے یا تیسرے دن سے ایسی بات کی لیکن ایک بات ہے کہ ہم جب پیچھے دیکھے تو ہمارے ملک میں جو ہے نا یہ سو موٹو ایکشن اور یہ اس قسم کے جوڈیشن کمیشنوں سے کبھی مسائل حل نہیں ہوئے ہیں ہم تو حقیقی انصاب چاہتے ہیں تو مطلب یہ کہ ہماری کیونکہ حکومت کیلئے اس وقت تو یہ موقع ہے یہ تو ٹھیک ہے ہمارا مشالتہ ہم سے چلے گیا لیکن اب ہمارا مسالہ تو نہیں رہ گیا یہ تو اس درتی کی تمام نوجوان اور بچوں کا مسالہ ہے تو اگر آج حکومت نے انصاب پراہم نہیں کیا تو پھر یہ بہت اور بھی تکلیب دے عمل ہو جائے گی اور پھر حکومت اس لیے ہوتی ہے کہ وہ حکومت لوگوں کے انصاب لوگوں کو پراہم کرے اور اس کے مسائل حل کرے لیکن جب حکومت اس طرح کام نہیں کرتی ہے تو پھر جو ہے جو غیر ریاستی اداکار نہیں ہوتے ہیں نان سٹیٹ ایکٹر ہوتے ہیں تو وہ پھر سامنے آ جاتے ہیں کسی بھی شکل میں اس شکل میں اس شکل میں تو چاہیے کہ ہمارے ملک میں جو ہے نا یہ پہلا انصاب ہو جائے اور اس سے آغاز ہو جائے تو اس میں حکومت کی بہت بڑی نیکنامی ہوگی ہمارے داروں کی نیکنامی ہوگی ہماری جو آرمی ہے جس سے ہم سب لوگ پیار بھی کرتے ہیں اس کی بھی نیکنامی ہوگی اور چاہیے ہو تو یہ کہ وہ ادھر یونورسٹی میں جو ہے نا کیمرے لگی ہوئے ہر ایک چیز سامنے ہے ہمارا ذاتی نا کسی کے ساتھ نہیں ہے تو اس میں تو لوگوں کو تو گرفتار کیا گیا ہے کچھ جو طلبہ ہے وہ گرفتار کیے گئے ہیں ان کے خلاف ایف آئی آر جو ہے وہ درج ہو چکی ہے جوڈیشل کمیشن کی انانسمنٹ بھی ہو چکی ہے تو اب آپ مطلب اور مزید کیا چاہتے ہیں مزید دوم یہ چاہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن یا جو عدالت نے از خود نوٹس لیا ہے اور اس سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے انصاب مل سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہوگی ہم تو انصاب چاہتے ہیں یا اگر اس طریقے سے نئی ہوتی ہے اس کو ٹال مٹول دیا جاتا ہے تو پھر تو ہمارے ملک میں جو ہے نا یہ تو اصل میں دشگردی کا کیس ہے اور اس میں دشگردی کے عدالت ہے تو ہمارے آرمی کے پاس ہے تو اس میں لے جائے نا تو یعنی آپ کہتے ہیں کہ پھر ضرور لے جائے وہ کس لیے ہے ہاں جی اور اگر ان لوگ نے یہ تو اس کا بہت نام ہو جائے گا کیونکہ یہ اب بھی دیکھو سر یہ تو اب یہ مارا مسئلہ نہیں ہے یہ تو اب سارے پاکستان کا دنیا والے جو ہے نا اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں تو اگر یہ پیسہ لے کریں تو اس سے پاکستان کا اچھا نیک پیسہ لے کریں ان سے پاکستان کا بھی امیج بہتر ہو جائے گا امیج بہتر ہونے کا آغاز شروع ہو جائے گا اچھا یہ ایک دو دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اب اس کو ایک سیاسی فائدے کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں اصل میں ایسا تو ہمیشہ ہوتا ہی رہتا ہے تو اگر لوگ اس کو اپنے سیاسی پائدے کے لیے استعمال کر رہے ہیں ہم تو یہ جو ہمارے سیاسی لیڈر صاحبان ہیں ہم اس کا بھی سب کا اعترام کرتے ہیں لیکن اگر وہ چاہیے کہ وہ اس سے ذاتی اور سیاسی اپنا پائدہ نہ اٹھائے اور سیاسی پائدہ اس طرح اٹھائے جائے کہ وہ ملک کے نظام معاشیت میں انصاف میں اس سسٹم میں بہتر ہی آ سکے تو یہ پھر اچھی سیاسی پائدہ ہے اچھا یہاں پہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی سارے لوگ آپ سے اظہارے ہمدردی کر رہے ہیں کافی ساری تنظیمیں آئی ہیں لوگ آ رہے ہیں تو اب گر کا کیا محول ہے وہاں پہ مشال خان کی جو ماں ہے ان کی بہنیں ہیں بائی ہیں وہ کیا سوچتے ہیں مشال خان کی ماں نے تو ابھی جو ہے وہ لوگ آئے تھے اس نے میرے سامنے جو ہے ادھر کہاں کہ میرے بیٹے کے ساتھ جو درندگی کی گئی ہے اس نے بولا میں ایک سید آورت ہوں مجھ میں ماب کرنے کا حسلہ بھی بہت ہے میں بہت بردار ہوں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو ظلم روا رکا گیا ہے جس طریقے سے یعنی درندگی سے تو یہ کل پاکستان کے اور ماں کے بیٹوں کے ساتھ بیس تر ہو سکتا ہے تو میں یہ مطالبہ کرتی ہوں اس نے ابھی گرد کہ یہ رہے انصاب پرہم کیا جائے انصاب کا آغاز کیا جائے اس ملک میں بہت شکریہ جی تینکیو اس کے ساتھ ہی اس خصوصی فیس بک لائیو کا اب اختتام ہوتا ہے ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ اگلے فیس بک لائیو ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ